موسیقی آج یک شمبے یک فروڑی اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرموش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی کیج کے علاقے زامران میں فائرنگ کے تبادلے میں دو افراد حلاق ہوئے ہیں جن کی ذمہ داری بلوچ راجی آجوی سنگر نے قبول کی ہے بلوچستان کے مختر علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے کئی افراد کو حراست کے بعد لاپتہ کیا ہے بی آر اے کے کمانڈر گلزا امام بلوچ نے کہا ہے کہ کشمی میں بارت کی طرف سے سرجکل اسٹرائی کے بعد حکومت پاکستان نے دیشتگر تنظیم لشکر طیبہ کے کیپ بلوچستان میں متقل کیے ہیں ریڈیو زرنبش کی آج کی نیوز بلیٹر میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے عصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارے بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے زامران میں مسلح افراد کی حملے میں سرکاری حمایتی آفتر ڈیت سکار سے تعلق رکھنے والے دو افراد حلاق ہو گئے ہیں حملہ آور ان کا اسلحہ اور دیگر سامان ساتھ لے گئے ہیں مذکورہ افراد پر حملہ تمپ کے علاقے کلبر شہاب ڈکجا کے مقام پر ہوا ہے حلاق افراد کی شناخت نواز ولد سید اور اسغر ولد مجید سکنہ پلابہ تمپ کے ناموں سے ہوئی ہے دوسری طرف بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں بلوچ لیبریشن آرمی بلوچستان لیبریشن فرنٹ بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ ریپبلکن گارڈ کی اتحاد بلوچ راجی آجوی سنگر براس کی ترجمان نے جمعیرات کی شب کیج کے علاقے زامران میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہاں ہے کہ ہماری سرمچاروں نے زامران میں پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والے مذہبی شدت پسند دہشت گر تنظیم لشکر طیبہ کے کارندوں پر حملہ کر کے ان کے دو کارندے موقع پر ہلاق اور متعدد زخمی کر دئیے اور سرمچار ان کا اسلحہ و موٹر سائیکل بھی تحویل میں لے کر اپنے ساتھ لے آئے بلوچ خان کے مطابق ہلاق ہونے والے نواز اور اصغر اور فرار ہونے والے باقی کارندے انتیس جنوری کو ہماری سرمچاروں پر حملے میں برائے راست شریک تھے جس میں ہمارے پانچ سرمچار شہید ہوئے تھے اس لئے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دہشت گرد لشکر طیبہ اور نام نہا ڈیت اسکارٹ کے تمام کارندوں کی پہچان اور نشاندہی ہو چکی ہے اب ایسے اناثر کو بلوچ ہونے یا علاقہ نسبت سے کوئی بھی ریایت یا صدرنے کی محلت مزید نہیں دی جائے گی بلوچ خان کا کہنا تھا کہ ان تمام قوم دشمن اناثر کی صفائی کے لیے براس ایک جامع حکمت عملی کے تحت آپریشن آسریچ کے نام سے باقیدہ ایک وسیع پیمانی کی آپریشن کی آغاز کا اعلان کرتی ہے اور ہم بلوچ عوام اور ایسے افراد کے اہل خانہ تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج کی سرپرستی میں قائم لشکر طیبہ جیسے مذہبی شدت پسند گروہ اور جرائم پیش افراد کے نام نہاد ڈیت اسکارٹ کے کارندوں سے محفوظ فاصلہ رکھیں تاکہ وہ حملوں کی نقصانات سے بچ سکیں واشق کے مختلف علاقوں میں کئی روز سے قابض پاکستانی فوج کا آپریشن شدت کے ساتھ جاری ہے جہاں جمعیرات کی صبح پاکستانی فوج نے واشق علاقے کپرا ملادونی سمیت متعدد علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے چار افراد کو حراست کر دیا ہے اور گھروں سے قیمتی سامانوں کا صفایہ کرنے کے بعد متعدد گھروں کو نظرات اشکر دیا ہے آپریشن میں حراست بعد لا پتہ ہونے والوں کی شناخ علی دوست بہار خان عزیز اور رحیم خان کے ناموں سے ہوئی ہے واشق ہی سے دو اور مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز نے جاریت کر کے دو اور افراد کو لا پتہ کر دیا ہے واشق کے علاقے راغے گہرائی سے لا پتہ کیے گئے شخص کی شناخت گوھرام ولد پیر جان اور راغہ میشتل سے لا پتہ کیے جانے والی شخص کی شناخت محمد اسماعیل ولد پنڈو کے ناموں سے ہوئی ہے دوسری طرف کیج کے علاقے مند بلوچ آباد میں پاکستانی فورسز نے دھاوہ بول کر کئی گھروں میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی ہے دوران آپریشن پاکستانی فورسز نے خواتین اور بچوں کو تشدد کر نشانہ بنا کر حفیظ ولد رحیم اور سالم ولد حسین نامی دو افراد کو جبری طور پر لا پتہ کیا ہے دونوں کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ دشت کاشاپ کے ریائشی ہیں جو کاشاپ میں پاکستانی فوج کی مظالم سے تنگ آ کر مند ہجرت کی تھی 28 جنوری کو پاکستان کی خفیہ اداروں نے حب چوکی سے ایک شخص کو لا پتہ کیا ہے جس کی شناخت لال جان ولد خدا بخش کے نام سے ہوئی ہے لال جان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں محنت مزدوری کرتے ہیں جو 8 جنوری کو چھٹیا منانے گھر آیا ہوا تھا جمعرات کو پاکستانی فوج نے ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے نوطال میں ایک شخص کو مسلط انظیم کا کمانڈر ظاہر کر کے شہید کر دیا تھا جس کی شناخت عیسیٰ ولد شازمن بکٹی کے نام سے ہوئی ہے جس کو پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ڈیرہ بکٹی کے علاقے اوچ میں جروار کے مقام سے 14 جنوری کو جبری طور پر لا پتہ کیا تھا پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے عیسیٰ بکٹی کو اغوا کرنے کے بعد ان کے لوحکین سے لاکھوں روپے تعوان کا مطالبہ کیا تھا مگر تنگ دستی کے سبب لوحکین اتنی بڑی رقم ادا نہیں کر سکے جس کے بعد پاکستانی فورسز نے عیسیٰ بکٹی کو جالی مقابلے میں شہید کر کے اسے بلوچ ریپبلکن آرمی کا کمانڈر ظاہر کیا ہے اکتوبر 2019 میں کیج کے علاقے مند میں مہیر سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ کیے جانے والے فرید ولدی نجیب بازیاب ہوئے ہیں جبکہ ان کے ساتھ لا پتہ ہونے والے نادر ولد عبدالنبی تحال غائب ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بلوچ ریپبلکن آرمی کے سینئر کمانڈر گلزار امام نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزفراباد پر کامیاب بھارتی سرجیکل اسٹریک کے بعد پاکستانی فوج نے لشکر تیبہ کے نیم فوجی دستوں کے دو بڑے تربیتی کیم مزفراباد سے زامران اور چاغی بلوچستان منتقل کر دیے ہیں ان جہادی دستوں کی تربیت پاکستانی فوج نے کی ہے گلزار امام بلوچ کے مطابق پاکستان کی پراکسی براہ راست بلوچ آزادی پسندوں سے لڑ رہے ہیں اور حالیہ زامران واقع میں لشکر تیبہ کے جہادی ملوث ہے گلزار امام کا مزید کہنا تھا کہ زامران میں بلوچ سرمچاروں کے شہادت کا لشکر تیبہ ذمہ دار ہے بلوچ آزادی پسند تنظیموں کو لشکر تیبہ کے خلاف سخت ایکشن مارکف اپنانا چاہیے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی مرکزی ترجمہ نے شہید ڈاکٹر منان بلوچ کی چوتی برسی کے موقع پر کہا ہے کہ بلوچ قوم کو گزش تک کئی سالوں سے ریاست پاکستان کی جانب سے نسل کشی کا سامنا ہے ریاستی فوج اور خفیہ ادارے اپنے ملکی اور بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روند کر کسی بھی شخص کو معورہ عدالت گرفتار کر کے غائب کر دیتے ہیں یا موقع پر مار کر شہید کر دیتے ہیں جس طرح ڈاکٹر منان جیسے سیاسی لیڈر اور اس کے ساتھیوں کو موقع پر شہید کر کے انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا لیکن اس سنگین جرائم پر تمام انسان حقوق کے علمبردار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں بی ایسو آزاد کی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ قومی تحریکوں میں آقا و غلام حاکی و محکوم ظالم و مظلوم اور بالا دست و زیر دست قوتوں کے درمیان کشمکش اور جنگ و جدل کی پوری انسانی تاریخ میں ڈاکٹر منان جیسے انقلابی کردار ان سے بھری پڑی ہے جن کی گہری علمی بصیرہ تحریک سے شعوری وابستگی اور بھرپور و پرجوش سرگرمی نے اپنی اقوام و معاشروں کو انقلاب اور آزادی سے روشناس کرانے میں فیصلہ کن و کلیدی کردار ادا کیا ہے مستنگ سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے لاش مستنگ کے علاقے پشکرم جنگل میں ملی ہے جس کی شناخت یار محمد ولد انارگل سکنہ مشرقی بائی پاس کوئٹہ کے نام سے ہوئی ہے انتظامے کے مطابق مقتول کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے تاہم واقعے کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں دیرہ مراد جمالی پولیس تھانہ چھتر کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جان محمد نامی شخص ہلاک ہوا ہے بولان میں ڈھاڑر کے علاقے سنی تحصیل کھٹن کی ایریا میں ایک قبیلے کے دو گروہوں میں فائرنگ کا تبادلے میں جانی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے پنجگور کے علاقے گوارگو میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے ڈیرالا یار گوٹ میٹھل لہڑی میں ایک شخص نے سیاہ کاری کے شبہ میں اپنی سولہ سالہ بچی کے گلہ دبا کر اسے قتل کر دیا ہے ڈیرہ بکٹی کے علاقے سوئی میں محمد کالونی میں ٹریکٹر کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے بیسیما میں ایک روڈ حادثے میں ایک خاتون دو بچوں سمیت ہلاک ہوئی ہے جبکہ دو افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر سینکلو چینی باشندوں کی نقل و حرکت پر تاحکم ثانی پابندی آیت کر دی گئی ہے گوہدر کی بندرگاہ اور سونے کے وسیع زخائر والے چاغی کے سیندک پروجیکٹ سمیت متعدد منصوبوں پر اس وقت کئی چینی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے مطابق بلوچستان میں چینی کمپنیوں کی نمائندوں کارکنوں اور ان کی سیکیورٹی پر معمول پاکستانی اہلکاروں کی سکریننگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں خاص کر کوئٹا اور کلات میں سردی کے شدت میں اضافہ ہو گیا ہے محکم موسمیات کے مطابق کلات میں منفی چھے اور کوئٹا میں کم سے کم درجہ حرارت منفی تین ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا ہے جبکہ تربت ایک نوکنڈی دو اور سبی آٹھ اور گوہ در میں کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات نے پیشنگوی کی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کی دوران کوئٹا اور کلات میں سردی کی شدت برقرار رہے گی یہ تیسارین بلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں حکیم بلوچ پیش کریں گے پاکستان کے صوبے پنجاب میں شیخوپورا شاک کوٹ روڈ پر شورکوٹ کے قریب نامعلوم افراد کی گارڈی پر فائرنگ کے نتیجے میں پانچ افراد علاق ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں علاق ہونے والے پانچ افراد کار میں سوار تھے اور سفدر آباد سے فیصل آباد پیشی پر جا رہے تھے دوسری طرف گوجر خان کے قریب ٹریفک کے علمناک حادثے میں چار افراد حلاق ہو گئے ہیں جہاں ایک تیز رفتار کار ڈرائیور سے بے کابو ہو کر سڑک کنارے کھڑے ٹرالر سے ٹکرا گئی ہے حادثے میں علاق افراد میں سے تین سگے بھائی بتائے جاتے ہیں جبکہ اپٹ آباد کے علاقے نوہ شہر میں ایک کمرے میں گیس لیکیج کے باعث دم گھٹنے سے پانچ دوست جان کی بازی ہار گئے ہیں پشتون تافوز مومنٹ کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی محسن داور نے منظور پشتین کی گرفتاری کو ریاست پاکستان کا ایک بدنما عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام پشتون اس قسم کے الزامات کے حادی ہیں باچا خان ولی خان عبدالسمت خان سے لے کر موجودہ قیادت اسفندیار ولی خان اور محمود خان اچکزئی پر گداری اور کفر کے فتوے لگائے جا چکے ہیں مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا درست ثابت ہوا پاکستان کے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پشتون قیادت کے علاوہ جن لوگوں نے سچ بولنے کی صحیح کی ہے ان کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا ہے اس ملک میں فاطمہ جنا سمیت خیربکش مری عطاول اللہ مہنگل اکبر بکٹی بھٹو فیملی اور جیم سید پر بھی غداری کے فتوے لگائے گئے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو نہ تو کبھی بکے اور جکے ہیں اس ملک کی عدالتوں نے سابق آمیر پرویز مشرف کو غدار قرار دے دیا ہے یہ وہی جنرلل تھا جو کہتا تھا کہ آئین تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستان نے 2019 میں آزادی اظہار پر قدغنے بڑھائی ہیں جبکہ جبری گمشدگی اور تشدد روکنے کے لیے موثر قانون سازی میں ناکام رہا ہے اپنی سالانہ ریپورٹ میں تنظیم نے کہا ہے کہ سیول سسائٹی کے لیے ملک بھر میں انسانی حقوق کے دفاع اور فروغ کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی انسانی حقوق کی سالانہ جائزہ ریپورٹ جمرات کو جاری کی گئی ہے جس میں آبادی کے لیاثر سے دنیا کے سب سے بڑے خطے میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ پیش کیا گیا ہے پاکستان کے عوالے سے عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے سال دوہزار انیس کے دوران بھی تشدد خواتین کو نشانہ بنانے صحافت پر قدغنے اور لسانی و مذہبی اقلیتوں کو حراسہ کرنے کے واقعات ہوتے رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پابندیوں کے باوجود طلبہ کشمیریوں خواتین کے حقوق اور جبری گمشدگیوں کے خلاف سال بھر پر امن احتجاج ہوتے رہے ہیں چین میں کرونا وائرس سے علاق ہونے والے افراد کی تعداد دو سو تیرہ ہو گئی ہے جبکہ وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس ہزار تک پہنچ گئی ہے دوسری طرف عالمی ادارہ صحت نے اسے عالمی ہنگامی صورتحال قرار دے دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق ڈویو ایچو کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ روس ایدھانوم گیبریس نے یہ اعلان مسکورہ وائرس کے اٹھارہ ممالک تک پھیل جانے پر عالمی ادارہ صحت کی ہنگامی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا جنہیں وامن یوس کا انفرنس کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ حالی افدوں میں جس طرح وائرس پھیلا ہے اس کی اس سے قبل کوئی مثال نہیں ملتی لہٰذا اس پر رد عمل بھی مثالی ہے ان کا کہنا تھا کہ میں واضح کر دوں کہ اس اعلان کا مقصد چین پر ادم اعتماد ظاہر کرنا نہیں ہے اور چین کی جانب اور چین سے سفر کرنے پر پابندی اعت کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں بلکہ ہمیں سب سے زیادہ تشویش ممکنہ طور پر وائرس کے ایسے ممالک میں پھیلنے کے عبالے سے ہے جن کا نظام صحت کمزور ہے دوسری طرف دنیا کے دولت مند افراد نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے مالی مدد کی پیش کش کی ہے اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز ایک اعلان میں بتایا ہے کہ اس نے غزہ پٹی میں مسلح ناصر کے ٹکانوں کو وسی پیمانے پر فضائی عملوں کا نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج کے مطابق یہ کاروائی مسلح فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل پر تین راکٹوں کے داغے جانے کے کچھ دیر بعد کی گئی ہے اور مذکورہ تین راکٹوں میں سے دو کو فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے راکٹوں کے حملے سے بچنے کی کوشش کے دوران ایک یہودی آباد کر خاتون اور اس کی بیٹی زخمی ہو گئی ہے راکٹ کے دماکے کے نتیجے میں سہرائے نکپ میں سپیئر کالج میں آگ بڑک اٹھی ہے فرانس نے بہرہ روم کے مشرقی اسے میں ترکی کی آلیہ مہم جوئی کے رد عمل میں اپنی جنگی بحری جہاز بیجنے کا اعلان کیا ہے یونان نے فرانس کے اس فیصلے کا خیر مخدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانسی سی بحری جہاز علاقے میں امن کے زامن ہوں گے ان کے بقول یونان اور فرانس اب تصویراتی دفاع کے ایک نئے فریم ورک پر عمل پیرا ہیں واضح رہے ترکی کی اس کے امسائے ممالک یونان اور کبرس کے ساتھ بہر متوسط میں تیل اور گیس نکالنے اور مادنیات کی تلاش کے معاملے پر کشیدگی پائی جا رہی ہے لیبیا کے عسکری ذرائع نے بتایا ہے کہ دارالحکومت ترابلس کے قریب ترکی کا ایک چھوٹا فوجی اڈا قائم کرنے کے لیے انکرا اور وفاق حکومت کے درمیان بھرک پور مذاکرات جاری ہیں واضح رہے یہ اڈا لیبیا میں عسکری کاروائیوں کا ذمہ دار ہوگا جہاں ترکی کی سپیشل فورسز کے علاوہ بحریہ کے دستے بھی موجود ہوں گے اڈے میں تیاروں کے اترنے کے لیے رنوے اور وفاق کی حکومت کے ساتھ برائے راست رابطے کا آپریشن روم بھی ہوگا سعودی عرب کی سلطان ائر بیس پر ہمریکی فوج تائینات کر دی گئی ہے شہزادہ سلطان ائر بیس سعودی عرب کے وسیع سہرہ میں قائم ہے جہاں سینکڑوں خیمے لگ چکے ہیں یہ ائر بیس پہلے بھی امریکی فوج کا ایک اہم اڈا رہی ہے گزشتہ موسم گرمہ سے اب تک یہاں امریکی فوج کی موجودگی میں تقریباً پچیس سو اہلکاروں کا اضافہ ہو چکا ہے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیدگی کے موقع پر برسلز میں اہم امارتیں برکی کم کموں سے روشن کر دی گئی ہیں جبکہ بریکزٹ کے مخالفین نے جمعہ کو رات گئے لندن میں مظاہرہ کیا اور یورپی یونین کے حق میں نعرے لگائے اس سے پہلے بریٹش اراکین یورپی پارلیمنٹ نے آخری ووٹنگ سیشن مکمل کر لیا اس طرح انیس سو تیتر سے شروع کیے گئے سفر کا دوہزر بیس کے آغاز میں اقتتام شروع ہو گیا ہے اس موقع پر کئی یورپی اراکین پارلیمنٹ کی آنکھیں نمتیں اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک اور گزشتہ چند سال سے خواتین کو خود مختاری دینے میں پیش پیش سعودی عرب کے حوالے سے تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں طلاق کا روجان گزشتہ سال کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے سعودی عرب میں کیے جانے والے ایک تازہ سروے کے مطابق اس وقت ملک بھر میں ہر گھنٹے میں ساتھ جبکہ یومیاں ایک سو اڑھ ست طلاقیں ہو رہی ہیں اس سے قبل اگس 2019 میں کیے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا تھا کہ سعودی عرب میں ہر گھنٹے میں پانچ طلاقیں ہو رہی ہیں برطانوی نشریاتی ادارے بریٹش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن بی بی سی نے اپنے بچت اہداف کو حاصل کرنے اور ناظرین کی ضروریات میں تبدیلیوں کو اپنانے کے لیے اپنے نیوز روم سے چار سو پچاس ملازمین کو فارغ کرنے کا اعلان کر دیا ہے فرانسی سی خبر ہی بی بی سی کے بوس ٹانی ہال نے اپنے عوضے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا جبکہ کارپوریشن کو یقصہ معافضے کے مطالبات اور مستقبل کے فنڈنگ موڈلز کے حوالے سے مسائل کا بھی سامنا ہے آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہتے ہیں ریڈیو زنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں